کہاں آئے ہو بیٹا ہم یہاں پہ عمران خان صاحب کو جو ٹام پہ گولی ماری گئی ہے اس کا ہم حساب لینے آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہاں پہ خان صاحب کو سپورٹ کریں گے اور یہ جو ڈاکو ہیں چور ہیں چورنی کے بچے ہیں فتن ہیں انہیں ہم سڑکوں میں گسیٹیں گے چاکوں میں گسیٹیں گے تمہارا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا انشاءاللہ ہم تمہیں گسیٹیں گے تم لوگ تم لوگ ہوتے کونوں کے اسے گسیٹنے والے ٹربیوٹ تو عمران خان اس شہرنی ماں کی بچی کو ٹربیوٹ میں دیتا ہوں جس نے ایسا شہر پیدا کیا یہ باتیں کہاں سے سکی ہیں عمران خان سے ہمارا کپتان ہے وہ یہ باتیں کپتان سے سکی ہیں ہاں جی میرا کپتان ہی سب کا کپتان یہ کپتان کے لیے کیا کریں گے میں اپنی جان دے دو اپنی جان قربان کر دوں پاکستان کے لیے ہاں جی بہت شکریہ بہت ہی پیارا بیچہ ہے جی اور خان صاحب کا لور ہے اور خان صاحب کے لیے اور پاکستان کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنا کے عظم رکھتا ہے اللہ اس کی سلامت رکھے اس کو کامیاب کرے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ جی ناظرین میں اس وقت موجود ہوں لیبرٹی چوک کے اندر اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت پہنچ چکی ہے اتجاج کیا جا رہا ہے ٹائر جلائے گئے ہیں اور یہاں پر سینکڑوں کی تعداد کے اندر لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو فائرنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے کے اندر یہاں پر ازاری یگجیتی کے لیے آیا ہے خان صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے خصوصی طور پر وقت دیا دعاں بھی ہے ٹائر جل رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کے اوپر جو فائرنگ ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فائرنگ جو ہے وہ پی ڈی ایم یا رانہ سناولہ نے کروائی ہے میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ عمران خان صاحب فائرنگ جو ہے وہ پاکستان کی فڈریشن پر حملہ ہے کیونکہ جب بھی قومی لیڈر کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کا نقصان ملک کی بنیادی حالہ دیتا ہے بینظیر محترمہ بھٹو کی شہادت جو ہے اس کی جو درد ہے اور اس کی جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ آج تک ہم بگت رہے ہیں عمران خان صاحب وحد لیڈر ہیں پاکستان کے جو چاروں صوبوں میں مقبول ہیں آج عمران خان پر نہیں آج فڈریشن پر حملہ ہوا ہے اور میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ازادی کا کافلہ تمام قربانیاں دے کر پاکستان کو ایک حقیقی ازاد ملک بنائے گا اور عمران خان صاحب دوبارہ اس ملک کا وقار بلند کریں گے ملک صاحب سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جی رانہ سناولہ ہمارا قاتل ہے اور رانہ سناولہ نے عمران خان صاحب کا سر کچلنے کی بات کی تھی آپ سمجھتے ہیں کہ انیشل سٹیج کے اوپر وہ پاکستان کے وزیرے داخل ہیں ان کے اوپر اپنی سیاست کی گھر سے یہ بات کرنا بغیر کسی تحقیق کے یہ امیچورٹی کا مظاہرہ نہیں ہے دیکھیں جی ہم اس وقت یہ بات کریں گے جب ہماری پارٹی کے سیکٹری جنرل یا وائس چیئرمین اس پر ہمیں گائیڈ کریں گے ہمیں لائن دیں گے آپ نے بالکل ٹھیکا ہم نے ہم اگر اس وقت سیاسی سٹنڈ کریں یا سیاسی سکور کریں اس کا فائدہ نہیں اصل بات عمران خان ہے اصل بات رانہ سناولہ نہیں ہے عمران خان کی جان قیمتی ہے عزیز ہے وہ قوم کا لیڈر ہے اور آج دیکھیں کہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو زندگی بڑی پیاری ہوتی ہے لیکن آج خان شیر کا بچہ گولی کھا کر بھی ہاتھ لاکر مسکر آکر کنٹینر سے باہر نکل گئے اس نے یہ بتایا ہے کہ آئی ویل بی بیک ٹرسٹ می کونفیشنل سٹیٹمنٹ آنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میرا یہ ذاتی فعل ہے عمران خان کو مارنے کا میں نے پہلے سے سوچا ہوا تھا کیونکہ ان کی اور میری ذہنی ہمانگی نہیں ہے تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کنفیشنل سٹیٹمنٹ کو میں نے وہ نہیں سنا جی میں آپ کو بتا رہا ہوں جی جی میں نے وہ نہیں سنا آپ نے جو بتایا ہے میں کوئی انویسٹیگیشن آفیسر نہیں ہوں یہ تو انویسٹیگیشن ایجنسیز اس کو انویسٹیگیٹ کریں گی پروب کریں گی اور پھر پتا چلے گا کہ اس نے یہ سٹیٹمنٹ کسی کے کہنے پر دی ہے اس نے پلاننگ کے تحت اس کے آقا کون ہے اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے اس کے پیچھے کون ہے ہم اس لڑکے کی پانچ منٹ بعد کی سٹیٹمنٹ پر تو یقین نہیں کر سکتے کنفیشنل سٹیٹمنٹ پر یقین نہیں کیا جارہا مجھے یہ بتائیے کہ سر کہ اب اگلا لاحامل کیا ہوگا لانگ مارچ جو ہے وہ ڈسکنٹینیو ہو جائے گا کیا کسی کے یہی مقاصد تھے کہ لانگ مارچ کو روکا جائے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں پرزور مضمت کرتا ہوں کہ ایک پاکستان کے ہی نہیں امت مسلمہ کے لیڈر پر حملہ کیا گیا ہے اور یہ بائیس کروڑ عوام نے یہ سارے مسلمان قوم پر حملہ کیا گیا ہے انشاءاللہ ان کے جو حملہ کرنے والے ہیں ان کی جو جھوٹی سٹیٹمنٹ بنائی جا رہی ہیں یہ تو ابھی انیشل سٹیج ہے انشاءاللہ یہ بہت کچھ نکلے گا اس سٹیٹمنٹ کے بعد کہ کیا ہوا ہے کس نے کروایا ہے جیسے نروبی میں کینیا میں عرش شریف کو شہید کروا دیا گیا تو ان چوروں اور لٹیروں کے سامنے پاکستان میں یہ کچھ کروانا تو کوئی بات نہیں ہے آپ کے ایک سینئر رہنما تھے فیصل واوڈا صاحب انہوں نے ایک روز پہلے بیان دیا تھا کہ ہمیں اس میں لاشیں نظر آ رہی ہیں ہمیں اس میں جنازے نظر آ رہے ہیں اور پھر وہی ہوا تین لاشیں تو ہو چکی ایک صحافی شہید ہو گئی ایک نوجوان کل کنٹینر کے نیچے آ گیا ایک آپ کا اپنا کارکون ٹرک سے نیچے آ گے مر گیا اور آج یہ فائرنگ کا واقعہ ہو گیا تو فیصل واوڈا کی سٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں فیصل واوڈا صاحب کی اپنا سٹیٹمنٹ ہے جو بھی وہ کہنا چاہیے ان کو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج حملہ ہوا ہے جو ہماری صحافی بہن شہید ہوئی ہیں وہ تو حادثاتی ایک بن گیا اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے کنٹینر کے نیچے آ گئی بھاگتے بھاگتے تو باقی جو فیصل واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایک کہنے کے پاکستان مخالف لوگ جو ہیں وہ کٹھے ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب لوگ کھل کے سامنے آ جائیں گے کہ یہ پاکستان اور ہمارے ملک اور ہمارے مذہب کے خلاف لوگ ہیں یہ پاکستان کے محبے وطن کبھی نہیں ہو سکتے جو انہوں نے کہا وہ ثابت ہو رہا ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں احتیاط کے درجے کے اندر ان کی بات پر اعتماد نہیں کیا گیا ان کو یہ ثابت کرنا چاہیے ملک صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصل واوڈا کو شامل تفتیج کرنا چاہیے کہ ان کو کیسے پتا تھا ان کو یہ سب کچھ کیسے پتا تھا وہ انہوں نے جس کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کی اور اس کے بعد پھر پارٹی سے الگ ہو گئے اور وہ ہی کام ہو رہا تو فیصل واوڈا کو پتا ہے اس کو پلان کا پتا ہے ملک صاحب خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ انقلاب آ رہا ہے آ چکا ہے اب یہ انقلاب بیلٹ سے آئے گا یا خونی انقلاب ہوگا یہ تیعہ ہونا باقی ہے خونی انقلاب کا ذکر تو بار بار ہوں خان صاحب نے تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ ازادی مارچ شروع کیا انہوں نے تو نا کوئی بلٹ پروف چھیشہ لگایا نا بلٹ پروف جیکٹ پہنی نا ان کو تھریٹس کے باوجود انہوں نے اس ازادی مارچ کو نہیں روکا اصل دیکھنا یہ ہے کہ چار دن پہلے ایک ملک کا ایک سرمایہ دار ایک سابق ایمن فیڈرل منسٹر نیشنل ٹی وی پر یہ بات کر اور وہ بات اسی طرح ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پوچھ کچھ تو لازمی ہوگی اچھا جی یہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوچھ کے جو ہے وہ لازمی ہے ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ وحی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس سارے میں عمران خان صاحب سے ازارے یک جیتی کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اب خان صاحب کی اگلی کال کے آپ لوگ یقیناً منتظر ہوں گے فردر خان صاحب کی جو بھی کال ہوگی کس طرح سے خان صاحب کی کال کے اوپر لبائی کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ جیسے یہ میرے قائد کی قائل ہے یہ ہم نے انشاءاللہ لبائی کہنا ہے اس لیے ہم تو پہلے ہی ریڈی بیٹھے تھے پورے تیار ہیں اسلام آبا جانے کے لیے اور یہ جو انہوں نے ہوچھا اتھگنڈا کیا ہے میرے خان کے اوپر جو انہوں نے قاتلہ ناملہ کیا شکر والحمدللہ کہ خان صاحب محفوظ رہے ہیں اور بہت افسوس ہے کہ ہمارے کچھ دوست بہت زیادہ زخمی شدید زخمی ہوئے ہیں ایک دوست ہمارا شہید بھی ہوا ہے جیسے انہوں نے عرشہ شریف کے اوپر یہ قاتلہ ناملہ کیا تھا اس کو شہید کیا گیا یہ وہ سارے چیزیں ہیں جو پیچھے اس کی بیگرانڈ پہ ہیں جو سارے ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ امریکن ایجنٹ ادھر بیٹھے ہو جو ہمارے اوپر مسلط کی ہے جو امریکن حکومت ہمارے اوپر بیٹھی ہے وہ لوگ ہیں یہ رانیس ناؤلہ موچوں والی کی کیا اوقات ہے انشاءاللہ یہ اسی سمندر میں سارے بیہ جائیں گے انشاءاللہ ہمارا لانگ مارچ نہیں رکے گا اور انشاءاللہ یہ تب تک جاری رہ گا جب تک ہمیں ازادی نہیں ملتی اور انشاءاللہ ہم ازادی چھین کے لیں گے اور لے کر رہیں گے اور خون کے آخری کترے تک اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے یہ ان کو بھاگنے کیلئے جگہ نہیں ملے گی آپ دیکھ لیں انشاءاللہ جو فیچر ہے وہ میرے قائد کا ہے بائس کروڑا عوام کا ہے یہ بائس کروڑا عوام کا لیڈر ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ پاکستان تیریک انصاف کی سینئر قیدت موجود تھی اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہی